کتاب عالمی عدب کے شاکار افسانے کا تعرف یہ کتاب محترم سلیم صدیقی کے تراجیم پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے عالمی عدب کے معروف افسانہ نگاروں کے بہترین افسانے منتخب کر کے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے عدب کی دنیا بھی کائنات کی طرح ارتکہ کے سفر پر ہے ابتدام عدب کی تشریح صرف یہی تھی کہ وہ تفریح فرام کرنے کا ذریعہ آئے دنیا کے معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی مشہور کتاب بری فسٹری آف ٹائم میں لکھا ہے کہ کائنات جامد نہیں ہے اس میں توسیع ہوتی رہتی ہے اسی طرح عدب کی تشریح بھی وسطوں کی جانب روان دوائے مترجم سلیم صدیقی صاحب کچھ عالمی عدب کے شاکار افسانے سیریز کے بارے میں ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سے عدب کی کوئی ایک قابل قبول تعریف ہر کاری کو مطمئن نہیں کر سکتی اسی طرح افسانے کو بھی کسی ایک تعریف میں مدود کرنا ممکن نہیں ہوتا جانب سلیم صدیقی نے مزید لکھا ہے کہ افسانے کی کچھ خوشیات پر سبی کو اتفاق ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ افسانہ نصری طور پر کسی کہانی کا ایسا بیان ہوتا ہے جس کے واقعات میں انسانی اقدار کا گیرائے سے جائزہ لیا جاتا ہے لیکن بہت سے مستند افسان نگار کسدن اس سلسلے میں خود کاری کے لیے ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں جن کا انہی کو تجزیہ کرنا ہوتا ہے جی ہاں یہی وہ اہم نکتہ ہے جسے سلیم صدیقی صاحب نے اچھی طرح سے گرفت ملی آئے عدب اور فنون لطیفہ کے شعبے اس لیے بھی زندہ رہیں گے کہ ان میں ایک کام لکھنے اور پینٹ کرنے والے کو کرنا ہوتا ہے جبکہ باقی کام پڑھنے سننے اور دیکھنے والے کو کرنا ہوتا ہے کسی بھی افسانے یا فنپارے میں یقیناً ایسے سوالات اور پہلو چھپے ہوتے ہیں جس کے بارے میں مزید سوچنا کھوجنا اور تخویل کو پرواز دینا پڑھنے دیکھنے اور سننے والوں کا کام ہوتا ہے عالمی عدب کے شاکر افسانے سیریز تین جلدوں پر مشتمل ہیں جس کی جلد اول میں اٹھارہ افسانے شامل ہیں افسانہ جب کٹا چڑا دہ ٹنگ کٹ اسپیرو جاپان کی لوگ داستان سے لیا گیا ہے وہ لوگ داستان ایسی داستان ہوتی ہے جس کا لکھنے والا کوئی ایک نہیں ہوتا اسے ساری قوم اپنا تسلیم کرتی ہے مترجم سلیم صدیقی صاحب نے عالمی عدب کے بڑے شارٹ اسٹوری رائٹرز کے افسانے اس جلد میں شامل کیے ہیں جن میں گائے ڈی موپسان، لیو ٹالسٹائے، میکسم گورکی، او ہنری، ڈیو سمرسیٹ مہم کے علاوہ سب ہی مشہور نام موجود ہیں جنب سلیم صدیقی کی اس کتاب کا انتصاب بھی کمال کا ہے ترجمہ نگاری دنیا کے چند مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے اور مترجم نے یہ مشکل کام بخوبی انجام دیا ہے انہوں نے اصل لکھاری ترجمے کے اسلوب اور پڑھنے والوں کے درمیان توازن کو قائم رکھائے اور یہی سلیم صدیقی صاحب کا خاصہ ہے انہوں نے عالمی عدب کے شاہکار افسانوں کو ترجمہ کر کے نہ صرف اردو عدب کے دامن کو وسط بخشی ہے بلکہ اس کتاب کے متعلقے سے پڑھنے والے کو عالمی عدب سے آگائی کے ساتھ ساتھ نئے تصورات، نظریات اور تیکنک سے شناسائی بھی ہوگی